موسیقی بیل آئیکن کو ضرور کیجئے گا تاکہ میری آرنیاو دی ہر نئی ویڈیو آپ کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ دی رہے تو سکرین پر آپ کو پانچ الفاظ کی فہرس نظر آ رہی ہے یہ الفاظ کہنے سے گریز کریں تو نمبر ایک پر آتا ہے لفظ ہرگز نہیں جسے آپ کبھی استعمال نہ کریں جبکہ نمبر دو پر آتا ہے ہمیشہ جسے آپ ہمیشہ استعمال کرنے سے گریز کریں ذرا گور کریں یہ دو الفاظ نفسیاتی طور پر نیگٹیف تھوٹس اور فیلنگز کو اُبھارنے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں مثلا اگر ہم اپنے سپاؤس سے کہتے ہیں آپ نے کبھی بھی ڈاٹ 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 یا اگر ہم یہ کہیں آپ ہمیشہ ڈاٹ 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 تو منفی جذبات اس لیے اُبرتے ہیں کیونکہ یہ بات بالکل سچ نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ غلط ثابت ہوتی ہے ایکچلی حقیقت میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کچھ کام ہم ہمیشہ غلط کرتے ہو اور کچھ ہم کبھی بھی ٹھیک نہ کرتے ہو یوں جب جانے ان جانے میں ہم شریک حیات پر الزام درتے ہیں تو سپاؤس جوابن دفاعی روئیہ اپناتا ہے تو اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے بچاؤں میں جواب دینے لگتا ہے تو ایسا روئیہ اختار کرنے کے لیے اسے کس نے مجبور کیا ہمارے روئیہ نے ہمارے الزامات نے تیسرے نمبر پہ آتا ہے بے حیثی ظاہر کرنا بے حیثی یعنی جذبات اور احساسات کی کمی ظاہر کرنا مثال کے طور پر کسی بھی بات کے جواب میں یہ کہنا مجھے فرق نہیں پڑتا جو ہو سو ہو ایسے جملے جو ہیں وہ آپ کے رشتے میں دھڑار ڈالتے ہیں چوتھے نمبر پہ الزام تراشی ہے جو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں ان کی مثالیں ایسی ہیں جیسے ہم یہ کہیں کہ یہ صرف آپ ہی کی کرتی ہے یا کچھ غلط ہوا تو ہم یوں کہیں یہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے جیسے یہ ایک فرد دوسرے پر الزام لگاتا ہے تو دوسرا فرد فوراں دفاعی رویہ اپنا لیتا ہے اور دفاعی رویہ الزامات کی توسیق کو دعوی دیتا ہے یہ سب ایک بہہودہ سائیکل کی صورت میں اختیار کر لیتے ہیں جسے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے الزام لگانے کی مثال ایک اور ایسی بھی ہے جس میں ہم اپنے آپ کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ ہاں یہ سب میری ہی غلطی ہے یہ سب میری ہی وجہ سے ہوا ہے بہرحال ایسی کسی بھی بحث سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا پانچوان لفظ ہے کچھ نہیں جو دانتوں میں چبا کر کہا ہو یا بہت غصے میں جارحانہ آداز میں کہا ہو یا اس کی بجائے بندہ خاموشی اختیار کر لے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ سامنے والا بندہ واضح طور پر کوئی بھی باتجیت نہیں کرنا چاہتا یا وہ کسی قسم کی بحث سے جان چھڑا رہا ہے ویسے تو روز مرہ زندگی میں بہت سارے کئی ایسے ورٹ ہیں جو نیگریب انپریشن دیتے ہیں بعض اوقات کوئی ایسی بات جو ازدواجی رشتے کو ہتم کرنے کی محرق بنے اس سال کے طور پر یوں کہنا اوف میں تنگ آ گیا اس رشتے سے بس اور نہیں چل سکتا یہ ہمارا رشتہ ایسی باتیں ہرگز نہیں کہنے چاہیے خاص طور سے اس وقت جب معاملات بہت زیادہ پچھیتا ہوں کیونکہ ازدواجی رشتے میں بندنا ایک احد ہوتا ہے جو آپ ایک دفعہ کرتے ہیں اور ایک دفعہ کرنے کے بعد بار بار اس احد کو توڑنے یا جوڑنے کا ارادہ ظاہر کرنا نہایت غیر اخلاقی حرکت ہے یا تو آپ اس رشتے سے منسلک رہیں یا الگ ہو جائیں روز روز احمقانہ جملے بولنے سے گریز کریں بار بار یہ بات جتانا مجھے اس رشتے میں کوئی اہمیت نظر نہیں آتی ہم نہیں رہ سکتے اصل میں یہ سب باتیں غلط ہیں اور آپ رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کتنے سالوں سے رہی تو رہے ہیں لہذا ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے جو رشتہ ختم کرنے کے محارک ہوں ان سب مثالوں کا لبے لباب یہ ہے کہ غیر موضوع الفاظ کا غلط جگہ اور غلط موقع پر استعمال کرنا حقیقت میں نہ صرف افراد کو بلکہ ہمارے ماحول تعلقات اور رشتہ کو بھی بہت متاثر کرتا ہے تاہم ہم باتیں کرتے ہوئے مناسب الفاظ کا انتقاب کرنا چاہیے جن کے دمتائج پوزٹیو ہماری حتل امکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم رشتوں کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے پوزٹیو ماحول کی فضاء قائم رکھیں یہ زندگی جینے اور لڑنے کے لئے بہت ہی مختصر ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشیاں سمیٹ لیں اپنا رویہ اپنا انداز پولائٹ رکھیں دوسروں کو ہرٹ مت کریں اور تنزیہ انداز سے گریز کریں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے پاورفل جملے بتاؤں گی جو کسی کی سوچ بدل سکتے ہیں یہ جملے ریلیشنچپ کمیونکیشن میں استعمال کی جا سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا سجیشن ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور مجھے پوسٹ کریں اور میری اللہ تعالیٰ سے سب کیلئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں خدا حافظ موسیقی موسیقی